ڈلی میں اس سمجھ کرورجن چارج کو لے کر آگ لگی ہوئی ہے ایک اور فیاپاری اسے ماف کرنی کی بانگ کر رہے ہیں تو وہیں دوسری اور ایم سی ڈی اسے کم کرنے کی بات کر رہی ہے لیکن آج ٹوٹل ٹی وی ایک بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہے اور یہ خلاصہ ہے ایم سی ڈی کے اس گیر قانونی کام کا جو اس کی بڑی حقیقت کمیہ کر دی ہے تو آئیے آپ کو روبرو کراتے ہیں اس بڑے خلاصے سے ڈلی میں ان دنوں ایک بار پھر سیلنگ کا بھوٹ لوٹ آیا ہے ایم سی ڈی نے بیتے دنوں ایک کے بعد ایک دکان کو سیل کر دیا اس سے ڈلی کے ویپاریوں میں دہشت کا ماہول فیل گیا لیکن آج جس کنورجن چارج کو لے کر اتنی دہشت مچی ہوئی ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایم سی ڈی آخر اس کا کرتی کیا ہے ایک آر ٹی آئی سے سامنے آئی ایک بڑی سچائی بتائی گی کہ آخر ایم سی ڈی نے کیسے نیموں کا اُلنگن کرتے ہوئے جس پیسے کا جنتہ کے حط میں استعمال کرنا تھا اسے ایم سی ڈی نے اپنے دوسرے خرچوں میں استعمال کر دیا ہوتل ایسوشییشن کے پریزیڈنٹ سندیب کھنڈلوال نے ایم سی ڈی میں ایک آر ٹی آئی کے ذریعے یہ سوال پوچھا کہ ایم سی ڈی یہ بتائے کہ آخر اس نے بیتے چار سالوں میں ڈلی کے الگ الگ جونوں سے کتنا کنورجن چارج وصولہ ہے اس کا جواب دیتے ہوئے ایم سی ڈی کے کرول باغ جون کی ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ اس نے سال دوہجار دس گیارہ تک سولہ کروڑ تیہتر لاکھ چار ہجار نو سو سات روپے وصولے دوہجار گیارہ بارہ میں اس نے پندرہ کروڑ اڑسٹھ لاکھ چھانمے ہجار تین سو باون روپے دوہجار بارہ تیرہ میں چو بیس کروڑ چھانیس لاکھ چونسٹھ ہجار چھ سو بارہ روپے دوہجار تیرہ چودہ میں بیس کروڑ تیس لاکھ اکتر ہجار چار سو تین تیس روپے اور دوہجار چودہ پندرہ میں اکیس کروڑ اٹھتر لاکھ چھہ ہجار پانچ سو بیاسٹی روپے وصولے جو میں نے جب آٹی کی تروں میں نے جانا کہ ہم دس سال سے کنورچائج دے رہے ہیں تو میرے کو مند میں جگیہ سے جلی کری کہ بھی اتنا پیسہ آ رہا ہے تو دلی کا ڈیلی کا ڈیلیپنٹ ہونا چاہی ہے وکاس ہونا چاہی ہے کیونکہ ہمارے ایریے کا تو میں دیکھ رہا ہوں پچھتے دس سال سے کچھ بھی وکاس نہیں ہوا تھا الٹھا پوزیشن اور خراب ہو گئی تھی تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے اس کا انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں جہاں ہم نے ایک نمان لگایا اور آٹی لگائی لیکن اب جبکی ایم سیڈی کے پاس ہر سال یہ کروڑ روپے آیا تو اس نے اس پیسے کا کیا کیا آپ کو یہ بتائیں کہ ایم سیڈی نے اس پیسے کو کہاں کہاں کھرچ کیا اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ماسٹر پلان دوہجار سات کیا کہتا ہے ماسٹر پلان دوہجار سات کہتا ہے کہ ایم سیڈی نے جو پیسہ کنورجن چارج اور دوسرے مدوں سے وصولہ ہے اسے اس پیسے کو اسی طرح کی سمسیاؤں کو دور کرنے میں لگانا ہوگا مثلا اگر کنورجن چارج وصولتی ہے تو ایم سیڈی کو اس پیسے کو مارکٹ فیسلیٹی بڑھانے میں لگانا ہوتا ہے اور پارکنگ چارج وصولتی ہے تو اسے وہ پیسہ پارکنگ فیسلیٹی بڑھانے میں لگانا ہوگا پھر میں نے دیکھا کہ یہ ماسٹر پلان میں ہمارا کیا لکھا ہے یہ پیسے آئے ہیں تو کہاں کھرچ ہوگے ماسٹر پلان میں اس میں کیا بتایا تو ماسٹر پلان میں صاف لکھا تھا 4.4.3 کے سولویج بھاگ میں صاف لکھا تھا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کنورجن چارج اور دوسرے مدوں کو لے کر ایم سیڈی کے پاس کروڑوں روپے آئے اس نے وہ پیسے آخر کہاں کھرچ کیے سندیب خندلوال نے جب اسی سوال کے ساتھ آر ٹی آئی داخل کی تو انہیں سترہ پنوں کی وہ ایک بینک ٹرانجیکشن ایم سیڈی کے مادم سے پرابت ہوئی جو یہ بتاتی ہے کہ آخر ایم سیڈی نے وہ کروڑوں روپے کہاں کھرچ کر دیا یہ ہے ایم سیڈی کی وہ بینک ٹرانجیکشن جو بتاتی ہے کہ ایم سیڈی نے اس پیسے کو اپنے دوسرے کاموں میں استعمال کر دیا جو کی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ماسٹر پلان ایک کانون ہے جو سنسط کے مادم سے پاس کیا جاتا ہے لیکن ایم سیڈی نے اس کانون کو تاک پر رکھ کر سکولرشپ والڈ ایج پینشن پرائیویٹ لون جیسے کئی انہیں خرچوں میں اسے لگا دیا جس پیسے سے عام آدمی یا باجاروں کی صندحاؤں کا اضافہ ہونا چاہیے تھا اسے کہیں اور لگایا گیا اور جان کر ایک اور ڈیپ میں گیا تو میں کو یہ سامنے آیا کی جو کنوچ آج کا جو پیسہ ہے جو میرے پاس آٹے ہی تھے انفورمیشن آئی وہ سارا پیسہ ہوئی انہوں نے اپنا اور جنرل اکاؤن ٹرانسفر لون اکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر کے سارے پیسے کا بیجا استعمال کر آئے انہوں نے جبکہ جو ہمارے جو ایک کانون ہے ماسٹر پلان اس میں صاف لکھاتا ہے اسکر اکاؤنڈ میں اور اسی پر خرچہ جائے گا تو اس کی جواب دے ہی تیہ ہونے چاہیے اس خرچے کی جواب دے ہی تیہ ہونے چاہیے یہ سب ہی وہ خرچ ہیں جسے لے کر ایم سیڈی اپنے بجٹ میں پراؤدھان کر کے چلتی ہے لیکن باوجود اتنے کروڑوں روپے ایک جگہ سے دوسری جگہ لگانا پوری طرح سے گیر کانونی ہے کیمرمن اجید کے ساتھ للیت نران کانپال ٹوٹل نیوز ڈلی بی جے پی جو آج ایم سیڈی میں بیتے تین کارکالوں سے بیٹھی ہوئی ہے اس نے حال ہی میں سمپن ہوئے ایم سیڈی چناؤں میں وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ آٹھ بار سے کنورزن چارج بھر چکے ہیں ان کا کنورزن چارج ماف کیا جائے گا لیکن آج ماف کرنے کے بجائے اسے کم کرنے کی بات ہونے لگی ہے جسے لے کر ویاپاری سوال اٹھا رہے ہیں یہ ہے 20 اپریل 2017 کا ڈلی ایڈیشن کا وہ اخبار جس میں بی جے پی نے ان سبھی ویپاریوں کے کنورزن چارج کو ماف کرنے کی بات کہی تھی جو پچھلے آٹھ سالوں سے اسے ادا کر رہے ہیں اس ویگیاپن کو ڈلی کے سبھی اخباروں میں پرمختہ کے ساتھ چھاپا گیا تھا اس میں ایک اور بی جے پی کے راستے ادھاکش آمی شاہ کی تصویر ہے تو دوسری اور ڈلی بی جے پی کے ادھاکش منوش تیواری کی لیکن آج ڈلی کے ویپاری اسی وائدے کو لی کر بی جے پی سے سوال کر رہی ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ آپ اس وائدے کو کب پورا کریں گے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا تیرا وادہ اور اس کو اب آپ نبانے کر سمیہ آ گیا ہے کیونکہ یہ جو اسٹیار تھا یہ گیاپن تھا یہ الیکشن کے سمیہ میں دیا گیا تھا اور ہم جیزے ڈلی کے جتے بھی ویپاری ہیں تھے رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو دیکھ کر بڑے اتسائیت ہوئے تھے کہ اب ہمارا چھوٹ جائے گا تو انہوں نے دب کے ووٹ بھی کیا تھا تو ہم کہہ رہے ہیں کیا ہوا تیرا وادہ موجودہ طور میں بی جے پی ایم سیڈی میں بھی ہے اور کیندر میں بھی اسے کم کرنے سے لے کر ماف کرنے تک کی فیصلے سبھی چیزیں بی جے پی کے ہاتھ میں ہیں لیکن اب بی جے پی کے اس وادے کو لے کر اب وپکش بھی اس سے جواب طلب کر رہا ہے لیکن بی جے پی اس سے بچتی نظر آ رہی ہے وہیں بی جے پی کی پارمپرک ویروہ دی پارٹی کانگریس اور آپ اسے بی جے پی کا وہ جھوٹ بتا رہی ہے جو وہ لمبے سمیہ سے بولتی نظر آ رہی ہے دونوں بی جے پی کو اس ماملے پر نہیں بخشنا چاہتے کیونکہ ویپاری نراج ہے اور یہی وہ موقع ہے جب ان دونوں کو اپنی زمین اور مجبوت کرنے کا موقع دکھ رہا ہے بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بی جے پی اس ماملے پر کیا کہتی ہے کیونکہ یہ وہ وائدہ ہے جو بی جے پی کے سنکلپ پتر میں ہے اب بی جے پی اسے ماف کروا پاتی ہے یا اس پر جواب ڈھوٹتی ہے یہ دیکھنا ہوگا کامرامین اجیت کے ساتھ للت نران کانپال ٹوٹل نیوز ڈلی